بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حارو رشید ہوں ابھی ابھی ایک قابل اعتماد ذریعہ نے اطلاع دی ہے کہ عمران خان کو نیپ میں پیش کیا جائے گا اس لیے کہ کسی بھی موجودہ جو مقدمے میں انہیں سزا دی گئی ہے انورٹڈ کا آماز میں جس جرم میں انہیں سزا دی گئی ہے تو اس میں تو ان کی زمانت ہو سکتی ہے لہذا ضروری ہے کہ انہیں جیل میں رکھنا کا بندبست کیا جائے تو اس کے لیے نیپ میں پیش کیا جائے گا نیپ میں قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی تیس دن تک اس میں زمانت نہیں ہو سکتی اور اس میں ہو جائے گی تو ایک ساسی مقدمیں آ رہے ہیں ظاہر ہے ایک سو اٹھتر مقدمیں آ رہے ہیں اس میں تو کسی بھی کہ اس میں انہیں نگرفتار کیا جا سکتا ہے تو پالیسی وہی ہے جیسے بہت سے اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عدالتیں ان کی زمانت لیتی ہیں اور اگلے دن پر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتے ہیں اگلے دن کیا اسی وقت گرفتار کر لیا جاتے ہیں یہ ایک بڑی تباک ان پالیسی ہے اس کے اثرات مطرہ میں اور ہیویلیا میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہو گئے ہیں اور ابھی تو ایک خوف اور دہشت کی فضاء قائم ہے لیکن ہمیشہ تو قائم نہیں رہتی کوفہ میں نہیں رہی تھی یہ تو پاکستان ہے کوفہ میں لوگ باہر نکلے تھے اور چار پانچ ہزار آدمیوں نے اپنی شہاتیں پیش کی تھی خوف تو ایک وقت تک رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے خوف تو ایک ایسا تھیار ہے جو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا شاہی ہے ایک پارٹی جو ساٹھ ستر فیصد ووٹروں کی نمائندگی کرتی ہے آپ اسے تحلیل کیسے کر سکتے ہیں آپ اسے فنہ کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک ناممکن ٹاسک ہے اگر عمران خان اپنی اتنی مقبولیت کے باوجود اور اتنی ڈیٹیرمنیشن کے باوجود اور اسٹیبلشمنٹ کی بظاہر حمایت کے باوجود ان پارٹیوں کو ختم نہیں کر سکے جن کے سربراہوں پر کرپشن کے سنگین علامات ہیں اور جنہوں سے بعد نے شہدہ کے زمینیں ہی لات کرائی ہیں اور جو اپنے خربوں روپے کے کوئی صاحب نہیں دے سکتے تو آپ اس پارٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جس کی ساٹھ ستر فیصد حمایت آیا کراچی میں پنجاب میں پختونخواہ میں تو یہ ایک بڑی تباہ کن پالیسی ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے صرف ایک ہی صورت ہے ماضی کو بھلا دیا جائے اور مفاہمت کی جائے اگر یہ مسلسل چودہ مہینے کی کہ دار کشی اور خاصہ پہ نو مہی کے بعد اپنے کارکروں کی گرفتاریوں ہزاروں کارکروں کی گرفتاریوں کہ باوجود نہیں اپنا حمایت کم نہیں ہو سکی بلکہ بڑی ہے یہ ہمدردی کی ایک لہر اٹھے گی بھٹو کو سیبنٹی نائن میں بھانسی دی گئی تھی تو دو ہزار میں آٹھ میں ان کی صاحب زیادی جو ہیں وہ اقتدار میں آ سکتی تھی انہیں قتل کر دیا گیا تو ان کی جگہ زرداری صاحب آ گئے تو یہ سیوٹی وان میں شیخ مجیبر رحمان کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا تو باون سال گزر چکے ان کی صاحب زیادی اقتدار میں ہیں یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا مخالفین کا ہے پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویہ میں لچک پیدا کرنی شاہی ہے پی ٹی آئی کا رویہ بھی یہی ہے کہ مخالفین کو فنا کر دیا جائے اور ان کو وجود مٹا دیا کوئی کسی کو وجود نہیں مٹا سکتا یہ اختیار صرف پروردگار عالم کا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی کو فنا کر دے اگر اس نے کسی کو محلت دی حتیٰ کہ ایک جانور کو بھی محلت دیا ہے تو آپ اس کی محلت ختم نہیں کر سکتے اس پالیسی پہ نظر سانی کرنا ہوگی اور مفاہمت کی کوئی نہ کوئی صورت نکال نہیں ہوگی اگر آپ ملک کے موسٹ پپل ہے لیڈر کو اس کی غلطی ہیں اپنی جگہ اس کی خامی ہیں اپنی جگہ اور نو مئی کے واقعات میں اس کے کارکنوں کا ملوث ہونا اپنی جگہ مگر جو ملوث ہیں انہیں سزا دی جائے نا جی عدالتی نظام آپ ٹھیک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں عدالت کی آپ مانتے نہیں ہیں پولیس آپ ٹھیک کرنے کے لئے تیار نہیں پولیس کے حالت یہ ہو گئی ہے کہ میجر طائر صادق صاحب کے اٹک والے گھر میں بھی گز گئی اور وہ سامان تباہ کیا اور وہاں بھی کیا اپنے لاہور میں بھی کیا اور بہت سے اور سینکڑوں واقعات ہیں اس کے ملک انصاف پہ چل سکتے ہیں ہر شخص جانتا ہے جبر سے نہیں چل سکتے جس جس نے جبر کیا ہے جہاں کہیں کیا ہے کبھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا وہ میں کسی پارٹیکلر ادارے کی طرف اور کسی پارٹی کی طرف گروہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بہرحال یہ پالیسی بالکل غلط ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے یہ صورتحال میں ہوئے تو ان میں دھندلی ہوگی بڑے پیمانے پہ اور دھندلی ہوئی تو تحریک اٹھے گی بے یقینی رہے گی اور بے یقینی میں نہ امن قائم ہو سکتا ہے نہ معیشت فروغ پا سکتی ہے اور سب کچھ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ٹھیک مشورہ دیں اور مشورہ جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے پی ٹی آئی وائی کے دوستوں کو بھی بڑا ناگوار گزرتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں نرمی اختیار کرنے کا کہتے ہیں حالانکہ ساری خرابی فوج میں ہے اور بھر ساری خرابی ہمیں بتایا گیا تھا یوب خان میں ہے پھر بتایا گیا یا یا خان میں ہے یا یا خان تو خیر ایک عجیب و غریب مخلوق تھے پھر بتایا گیا بھٹو میں ہے پھر بتایا گیا زیاؤلق میں ہے پھر بتایا گیا بے نظیر میں ہے پھر بتایا گیا نواز شریف میں معاشرے کی پورے کا پورے معاشرے کی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے ایک ہی جان ہے اور ہی جان میں عقل غارت ہو جاتی ہے اور جب آپ صحیح فیصلہ ہی نہیں کر سکتے اموشنل جذباتی توازن ہی نہیں ہے تو نتائج کیا نکلیں گے ظاہر ہے نتائج تباہ کو نکلیں گے ابھی اتنا ہی ابھی کچھ دیر کے بعد ایک اور گفتگو